آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز بحمود لیک بیو کنونچن ایم ایم پہدی کشن باغ روڈ حیدرباد السلام علیکم میں ہوں شخ عمر سٹی انڈیا نیوز کے خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے اس نے ہاں مہرہ نئی ڈی سی پی سوزون مقرر اس نے ہاں مہرہ آئی پی ایس ہیدرباد سوزون کی نئی ڈی سی پی ہوں گی واضح ہے کہ مرکزی الیکشن کمیشن نے ڈی سی پی سوزون پی سائی چتنے آئی پی ایس کا تبادلہ کرنے کے حکام جاری کے تھے اور انہیں ڈی جی پی آفیس سے اٹیچ کرتے ہوئے ہدایت دی تھی کہ اپنے جنئر اہددار کو فوری طور پر اپنے اہدے کا جائزہ حوالہ کر دیں بعد ازاں الیکشن کمیشن نے اس نے ہاں مہرہ کو ڈی سی پی سوزون کی ذمہ داری سوپی ہے مسجد میں پیٹرول ڈالنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا البینگر پولیس نے جمعیرات 25 اپرل کو مسجد مصطفیٰ کے دروازے پر پیٹرول نمہ چیز ڈالنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا یہ واقعہ چاہر شب میں کی علا صبح پیش آیا مسجد کمیٹی کی شکایت کے مطابق واقعہ مسجد کے خریب شادی کے جلوس کے دوران دو گروپوں کے درمیان جھگڑے کے بات پیش آیا مسجد کمیٹی کے صدر محمد تاج نے میڈیا کو بتایا کہ مخامی باشندوں نے نمازوں کو پریشان کرنے سے بچنے کے لیے جلوس سے آگے بڑھنے کی درخواست کی تھی جس سے دونوں گروپوں میں معاملی تقرار ہوئی پولیس نے پہنچ کر صورتحال پر خوابو پا لیا انہوں نے چند لوگوں کو بھی ہی راست ملیا جو شادی کے جلوس کا حصہ تھے اور نشے کے حالت میں تھے اس کے بعد صورتحال اس وقت بڑھ گئی جب شادی کی بارات میں سے ایک شخص مسجد واپس آیا اور داخلی دروازے پر مائے مادہ انڈل دیا یہ واقعہ سی سی ٹی وی کیمبر میں قید ہو گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ال بی نگر کے ایس ای چو ال رامان جلو نے اس واقعے کی تزدق کی انہوں نے کہا کہ ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے تاہم جب خدرتی مائے مادہ کے بارے میں پوچھا گیا تو پولیس نے کہا کہ یہ ایک کلٹرنگ ہے نہ کہ پیٹرول یا شراب اس کے باوجود کہ وہ خامی باشندوں نے کہا کہ یہ پیٹرول ہے یہ واقعہ خابل تشویش نہیں ہے شراب کے نشے میں دھت ایک شخص نے مسجد کے دروازے پر مائے ڈال دیا ہم نے مناسب کاروئی کی ہے اور صورتحال اب خابو میں ہیں رامان جلو نے کہا کہ وہ شخص نشے کی حالت میں تھا اور مسجد میں آیا اس معاملے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے گی ملزم جس کی شنافت ذہن نہیں کی گئی ہے اس کو جیوڈیشل ریمانڈ پر بھی جا گیا ہے اس میں ملوث دیگر افراد بھی فرار ہیں کالیو شورم پروجیکٹ کی جانچ کے لیے کیسی آر کو طلب کیا جائے گا جسس چندرہ گوش نے کہا کالیو شورم پروجیکٹ کے تحت بیارجز کی تعمیر میں نقائز کی جانچ میں ضرورت پڑھنے پر کمیشن کے سربراہ جسس چندرہ گوش نے میڈیا کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن نے تحقیقات کا آج اسے باخاہدہ آغاز کر دیا ہے ایک سوال کے جواب میں جسس گوش نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر سابقہ چھف مینیسر کی اسی آر کو طلب کرتے ہوئے کالیو شورم پروجیکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں عوام سے بھی نمائندگیاں وصول کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ سیفٹی ایتھارٹی ویجلنس اور سی اے جی کی رپورٹس کا بھی جائزہ لیا جائے گا پروجیکٹ کے انجنئرز کے ساتھ انقریب اجلاس منقب کیا جائے گا نیشنل پروجیکٹ سیفٹی ایتھارٹی کے ماہرین سے مشاورت کی جائے گی جسس گوش نے کہا کہ وہ ٹیکنیکل امور کے بارے میں ماہرین کی بندت حاصل کریں گے حکومت نے کالیو شورم پروجیکٹ اور برخی خریدی معاہدات میں بے قائدگیوں پر تحقیقات کے لئے ریٹائر جیجز کے ساتھ دو ایلاہیتہ کبیشن قائم کیے ہیں سابقہ گورنر ڈاکٹر سویندر راجن تلانگانہ میں بی جے پی مہم چلائیں گے بی جے پی نے تلانگانہ میں دس سیٹوں پر کامیابی کے نشانے کے ساتھ انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے تیرہ ونہ کے چنو میں ڈبل ڈیجٹ سیٹوں پر کامیابی کے مقصد سے پارٹی نے سٹار کمپینرز کی فیرست تیار کی ہے جن میں تلانگانہ کی سابقہ گورنر ڈاکٹر سویندر راجن کو شامل کیا گیا ہے ڈاکٹر سویندر راجن تقریباً پانس سال تک تلانگانہ کے گورنر کے عہدے پر فائز رہی اور الیکشن میں بی جے پی کی ٹکٹ پر چننائی ساؤتھ حلقے سے وہ خابلے کے لئے گورنر کے عہدے سے استفادے دیا تھا پارٹی کے سٹار کمپینرز میں بولی ووڈ اداکارہ کنگانہ راناؤت کو بھی شامل کیا ہے بی جے پی خیادت نے چالیس سٹار کمپینرز کی فیرست تلانگانہ کو روانہ کی ہے مخامی خائد ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ٹی سویندر راجن تلانگانہ کی انتخابی مہم میں بی جے پی کیلئے زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مقبول گورنر کے طور پر عوام میں شہرت حاصل کی بی جے پی کی تمیناڈو یونٹ کے صدر کے انہم اللائیہ کو بھی کمپینرز کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے مخامی خائد ان کا کہنا ہے کہ تلانگانہ میں کنگانہ راناؤت سے زیادہ ٹی سویندر راجن مقبولیت رکھتی ہیں جنہوں نے قبائلی علاقوں میں گورنر کے طور پر کافی کام کیا ہے سویندر راجن کے حلقے سوٹ چنہے میں انیس اپریل کو رائدہ ہی مکمل ہو گئی اسی دوران حیدرباد لوگ سبا حلقے سے بی جے پی امیدوار مادویلتانے ان کے حلقے میں جفنیسر اتر پردش یوگی اتر پردش میں لوگ سبا چنہوں کے پیشنے سے یوگی اتر پردش میں اتر پردش میں شیرل کے بارے میں پارٹی قائدین لائل میں ہیں اٹھیاسی سیٹوں پر ووٹنگ شروع راہل گاندھی پیوش بغیل پپو یادو حیمہ مالینے کی خسمت کا فیصلہ لوگ سبا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اٹھیاسی لوگ سبا سیٹوں پر ووٹنگ شروع ہو گئی ہے شدید گرمی کے باوجود لوگ ووٹ دینے آ رہے ہیں اس مرحلے میں اتر پردش اور مہاراشتہ کی آٹ آٹ اور بیہار کی پانچ سیٹوں کے لئے ووٹنگ ہوئی نہیں ہیں کرلہ سے تمام بیس کنیڈا گا سے چودہ راجستان سے تیرہ مدیہ پردش سے چھے آسام سے پانچ مغربی بنگال اور چھتیزگر سے تین تین منیپور تیروپورا اور جمعوان کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام اناخرے سے ایک ایک سیٹ اس مرحلے میں ہیں اس مرحلے میں کانگریس کے سابقہ صدر راہو الگاندی سے لے کر لوگ سبا اسپکر اومبرلا تک بہت سے بڑے لوگوں کے خصوصے دو پر لگی ہوئی ہے دوسرے مرحلے میں جن اٹھیاسی سیٹوں کے لئے ووٹنگ ہونی ہیں ان میں سے کچھ سیٹیں خاص ہیں ان میں بیرونی منیپور کی سیٹ ہے یہ تشدد کی وجہ سے خبروں میں رہی اور یہاں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں دوسری اہم سیٹ وائن اٹ کی ہے جہاں سے کانگریس کے صاحبہ خصادہ راہو الگاندی اپنے قسمت آزمارے ہیں اس سیٹ سے بائے بازوں نے این اے راجہ کو میدان میں اتا رہا ہے اور بی جے پی نے کیس سرندرن کو میدان میں اتا رہا ہے کوٹا کا شمار بھی اہم سیٹوں میں ہوتا ہے جہاں سے لوگ سبا اس پکر اوم برلہ بی جے پی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اوم برلہ کے سامنے کانگریس نے بی جے پی چھوڑ کر پارٹی میں شامل ہونے والے پرلات گنجال کو ٹکٹ دیا ہے ادھر اتر پردش میں ایک ایسی سیٹ ہے جہاں سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کیونکہ بی جے پی نے رامائن میں رام کا کردار ادا کرنے والے ارون گوئل کو میدان میں اتا رہا ہے یہ سیٹ میرٹ کی ہے پپو یادو کی وجہ سے بیہار کی پرنیا سیٹ بھی موضوع بحث ہے کیونکہ وہ اس سیٹ سے آزاد اومدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں پپو کانگریس سے ٹکٹ کے اومدوار تھے لیکن آرجینڈی نے اس سیٹ سے اپنا اومدوار کھڑا کیا ہم امالے نیم اتہ رہا سے انتخابات لڑ رہی ہیں اور فلمی اداکارہ ہونے کی وجہ سے ان کی سیٹ پر بھی خوب بحث ہو رہی ہے دوسری طرف سب کی نگاہیں پیوش بگیل کی سیٹ پر بھی ہیں شراب گھٹالے سے مطالق منی لانٹنگ معاملے میں ارون کیجریوال نے سپریم کورٹ سے کیا جلد سمات کا مطالبہ عدالت نے ایمیل بھیجنے کی ہدایت دی دہلی شراب پولیسی معاملے سے مطالق منی لانٹنگ معاملے میں وزیراعلا ارون کیجریوال نے اپنے ارزی پر سپریم کورٹ سے جلد سمات کا مطالبہ کیا ہے وہی سپریم کورٹ نے ارون کیجریوال کے وکیل کو اسے لے کر ایمیل بھیجنے کو کہا ہے دراصل کیجریوال کے وکیل ابھیشیک منو سانگوی نے آج جسس سنجیو کھنہ کی بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا ابھیشیک منو سانگوی نے کہا کہ کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف ارزی پر سپریم کورٹ نے 29 اپریل سے شروع ہونے والے ہفتے میں سمات کی بات کہی تھی لیکن یہ معاملہ اب 6 مئی کو لسٹنگ میں نظر آ رہا ہے ابھیشیک منو سانگوی نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے میں ایڈی نے جواب داخل کر دیا ہے ایسے بھی اگلی ہفتے سمات کی جائے اس کے بعد جسس سنجیو کھنہ نے ابھیشیک منو سانگوی سے کہا کہ آپ ای میل بھیجے ہم غور خوص کریں گے آئی سی آئی سی آئی بینک کے سترہ ہزار کریڈٹ کارٹ کے تفصیلات غلط آئی سی آئی سی آئی بینک نے جمرات کو کہا کہ حال میں جاری کردہ تخریباً سترہ ہزار کریڈٹ کارٹ کے تفصیلات غلط ساری فین سے منسارک ہونے والے کسی بھی مالی نقصان کی تلافیق کے لئے تیار ہے ایک ذریعہ نے بتایا کہ بینک کے نئے ساری فین کے کریڈٹ کارٹ نمبرز غلطی سے کچھ پرانے ساری فین کے کارٹ سے منسلک ہو گئے تھے اس خرابی کی وجہ سے منتخف پرانے ساری فین نے بینک کی موبائل ایپ پر نئے کارٹ ہولڈرز کے مکمل تفصیلات دیکھنا شروع کر دیں چار شبے کی شام سے ہی بینک کے اس غلطی کو لے کر سوشیل میڈیا پر بحث ہو رہی تھی تاہم اب اس کی اصلاح کر دی گئی ہے غلط میپنگ کی وجہ سے بینک کا پرانا ساری فین نئے کریڈٹ کارٹ کے ساریف کے بارے میں مکمل معلومات دیکھ سکا آئی سی آئی سی آئی بینک کے ترجمان نے کہا کہ اس مسئلے سے متاثر ہونے والے کریڈٹ اس کے کل کارٹ پورٹفولیو کا صرف صفر اشارہ ایک وصد ہے ترجمان نے کہا کہ ان تمام کارٹ کو بلوک کر دیا گیا ہے اور ساریف ان کو نئے کارٹ جاری کیا جائیں گے بیان کے مطابق ان میں سے کسی بھی کارٹ کے غلط استعمال کا کوئی معاملہ ہماری نوٹس میں نہیں آیا ہے تاہم ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی مالے نقصان کی صورت میں بینک ساریف کو مناسب معافضہ دے گا تاہم کچھ ماہر ان کا خیال ہے کہ غلط نقشہ سازی کے باوجود کریڈٹ کارٹ کے ذریع ہونے والے لیندن کے امکانات بہت کم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہندوستانی آن لائن ویب سائٹ نئے ساریف کے موبائل فون پر ون ٹائم پاسورٹ بھیجنے کا پیغام بھیجے گی آئی سی آئی سی آئی بینک کے کریڈٹ کارٹ سے متعلق بیضابتیوں کا یہ معاملہ ریزر بینک کی جانب سے کوٹیک مہندر بینک کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے ریزر بینک نے آئی ٹی خوانین کی مسلسل خلاف پر ذکرنے پر کوٹیک مہندر بینک سے نئے ساریف ان کو آن لائن شامل کرنے کو کہا ہے زل رامبن کے پرونت الاخے میں زمین دھسنے سے کئی گھر منحدم لوگوں کو محفوظ زکا منتخل گیا گیا جمعون کشمیر کے پہاڑی زل رامبن کے گولڈ روڈ پر رامبن سدر مخام سے پانچ کلومیٹر دور پرونت کے ککرالہ موڑ میں زمین کا ایک بہت بڑا حصہ گرنے اور دھسنے کے بعد جمعیرات کی شام زل انتظامیہ رامبن کے زریعے کمز کم بارہ خاندانوں کو محفوظ مخامات پر منتخل کر دیا ہے جمعیرات کی شام دیر گئے ککرالہ پرونت سے گزرنے والی سڑک میں درارے پڑھنے سے رامبن گولڈ سڑک پر ٹرافک مواتل ہو گئی اور کئی علاقوں میں لگی جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و حراز کا ماحول پیدا ہو گیا زمین دھسنے کے اطلاع ملتے ہی تحصیل دار رامبن ڈیپ کبار زل انتظامیہ کے افسران پولیس ایس جی آر ایف اور سیویل کیو آٹی کے رضاکاروں نے علاقے کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مخامات پر منتخل کرنا شروع کر دیا ڈیری اصنار ڈیپٹی کمیشنر رامبن بصیر الحق چودری نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ رامبن گولڈ روڈ پر پاچ کلومیٹر پر بڑے پیمانے پر زمین دھس گئی ہے جس کی وجہ سے سڑک بلوک کر دی گئی ہے اور تمام گانیاں رک گئی ہیں سڑک دھسنے سے متاثر ہونے والے سڑک کے رابطے اور بجلی کی فراہمی کی بہالی کا کام جاری ہے رامبن گولڈ روڈ فرحال بلوک ہے جمعہ کی صبح کئی گھر مکمل طور پر منحطم ہو گئے اور زمین دھسنے کا سلسلہ جاری ہے ایسے ہی تازہ تر ان خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سیٹینٹا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب دیکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ جہاں آپ کے تمام یادکار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے شادی ولیمہ انگیجمنٹ پارٹی برٹے پارٹی کٹی پارٹی انیورسری پارٹیز حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود لیک بیو کنوینشن سے جنے جدید اور پلی اے کنڈیشن دو سو سے آٹھ سو میمبر کے لیے واسی انتظام خوبصورت لیک بیو کا نظارہ لیں محمود لیک بیو کنوینشن سے میاری اور خوبصورت انٹیریر اور ایکسٹیریر واسی پارکنگ سپرے لیفت فر لیڈیز ان جنز محمود لیک بیو کنوینشن بکنگ کھلی ہے ہم سے رابتہ کرے ایم ایم پہدی کشنباگ روڈ ہیدراباد time are a big hurdle standing in your way if yes then you are at the right place because CosmoLite AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies CosmoLite AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC Blocks because of the structure saving acoustic insulation faster construction light weight waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC Lightweight Block so what are you waiting for let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite light up your life and a plan for the world and we're going to see you next time what's going on in the future and we'll see you next time we'll see you next time